مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا پیٹرل کے بعد اب بجلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ نیپرا نے بجلی اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سارفین پر پانچ ہرہ بیس کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ عام استعمال کی ادویات بھی عام آدنی کی پہنچ سے باہر گلے کی دبا بخار کے سیرپ بلڈ پریشر کی گولی بھی تین گناہ مہنگی کر دی گئی قیمتیں بڑھنے سے ادویات کی قلت بھی پیدا ہو گئی سابق صدر زرداری کے خلاف نیا کانونی محاص کھل گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے اساس سے چھپانے پر سابق صدر سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا جسٹریس اتھر من اللہ نے سوال اٹھایا عدالت کے سامنے اٹھارہ ہزار دیگر درخواستے پڑی ہیں عدالتوں کو عوامی مقدمات سننے کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس طرح کے معاملات پارلیمنٹ میں حل کیوں نہیں ہوتے یہ ہر پاکستانی کو رولا رہے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں بیروزگاری کا سہلاب ہے مہنگائی کی سنامی ہے نئے پاکستان میں ایک عام آدمی اور غریب آدمی کیوں یہ کچھ نہیں ہے سوائے آہوں کے سسکیوں کے دھکوں کے حکومت نے آٹھ ماہ میں ملک کا بیڑا غر کر دیا عمران خان کو صرف مخالفین کو ٹارگٹ کرنا اور گرفتار کرانا آتا ہے وزیر خزانہ کا ملک دیوالیا ہونے کا بیان غیر ذمہ درانا ہے یہ بیان ملکی سالمیت پر حملہ ہے ان سے پارلیمنٹ میں جواب طلبی ہونی چاہیے خوچہ سادفیق حکومت پر برس پڑے اسد عمر کے اسطیفے کا مطالبہ بھی کر دیا حکومت کا تعلیمی شعبے میں اہم اقدام حیدر آباد کی عوام کا دعلینا مطالبہ بلاخر پورا ہونے کو وزیراعظم عمران خان آج اردو یونیورسٹری حیدر آباد کا سنگ بنیاد رکھیں گے وزیراعظم ہاؤ اسلام آباد میں تقریب ہوگی پیپلز پارٹی کے بانی زلفگار علی بھٹو کی پھانسی کو چالی سال گزر گئے پیپلز پارٹی سیاسی پاوشو کرے گی تابق صدر زرداری اور بلاول لڑکانہ میں موجود جلسے سے خطاب کریں گے ملک بھر میں جیالی گڑی خدا بخش پہنچ گئے مزار پر فاتح خانی اور پھولوں کی چادر چڑھانے کا سلسلہ جاری